بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّالِ الثَّقْوَى اپنے لئے زادہ راہ فرام کرو کہ بہترین زادہ راہ تقوی ہے دعا برائے قوت حافظہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا حافظہ زیادہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ بھی مصفاق کریں روزے رکھیں قرآن کی اور خاص کر آیت کرسی کی کلاوت کریں ناشتے میں کشمش خصوصاً سرک کشمش کے اکیس دانے پابنی سے کھائیں یہ چیز فہم ہے حافظہ اور ذہن کے یہ بہت ہی مفید ہے اسی طرح حلوہ جانور کی گردم کے قریب کا گوشت شہد اور مصور کا کھانا بھی ترقی حافظہ کا موجب ہوتا ہے نیز ایسی چیزوں سے پریز کرے جو سہو نسیان کا موجب ہوتی ہیں اور وہ یہ کھٹا سے زبزہنیاں پنی اور چوہے کا جھوٹا کھانا گھرے پانی میں پشاپ کرنا قبروں کی تحتیوں کو پڑنا دو عورتوں کے دریان سے گزرنا جوئے پکڑ کر زندہ چھوڑ دینا ناکن نہ کروانا دنیوی امور میں بکستر مشغول ہونا اور ان کے لئے مغموم رہنا سورے پر چڑے ہوئے شخص کو دیکھنا اور اوٹوں کی قطار کی درمیان سے گزرنا نیز صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر یہ کہے یا حیو یا قیوم فلا یفوت شیئن علم ولا یعودہ اے ستا اے قائدہ جس کے علم سے کوئی چیز نکل نہیں پاتی نہ اسے تکاتی ہے قوت حضر کی کمزوری ضرور کرنے کیلئے رسول مغموم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دعا نماز کے بعد پڑھے انشاءاللہ حافظہ قویہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے جو بڑا محرپان اور اور سلسل رحم کرنے پڑھے سبحان من لا یعتدی على اہل مملكته سبحان من لا یاقذ اہل الارض بألوان العذاب سبحان الرؤوف الرحیم اللہم اجعل لی فی قلبی نورا و بسرا و فہما و علما اِنَّكَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرُ پاک و منظر ہے وزار جو اپنے اہلِ مملكت پر ظلم و زیادی نہیں کرتا پاک و منظر ہے وزار جو اہلِ زمین کو مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا پاک وزار جو روح و رحیم ہے اے اللہ تو میرے دن میں نور اور بسی جد اور فہم و علم اتا تھما مہاں بے شک تو ہر شئے پر قادر ہے